موسیقی جو راجیو ہے وہ روپ تو لے گا پری کا ابوارشن اور اسے کے ساتھ اب ہم ایشو میں چھے مہینے کا لیپ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں دوستو اب لیپ کے بعد یعنی چھے مہینے کے لیپ کے بعد ہوگی پری کی ڈیلیوری جہاں پر اب پری دے گی ایک ننے سے مہمان کو جنم جہاں جہاں ایک طرف باجوہ پریوار میں کافی زیادہ خوشیوں کا محول ہوگا لیکن وہیں دوسری طرف اپنے بچے کو جنم والی ہے نیتی کو جہاں دوستو کیونکہ پری نے تو صرف اور صرف اس بچے کو جرم دینا چاہا تھا نیتی اور راجیو کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لئے لیکن یہاں پر جو نیتی ہے وہ ایک کافی زیادہ شاکنگ ڈیسیزن لیتی ہوئی نظر آئے گی آپ سبھی کو بتا دے کہ جو نیتی ہے اب وہ کہہ دے گی کہ ہاں میں اس بچے کو نہیں اپناوں گی یہ بچہ پری اور راجیو کا ہے ایسے میں اب یہ بچہ انہی کا ہی رہے گا جی ہاں آپ سبھی کو بتا دے کہ پچھے مہینے کی لیپ کے بعد آخر کا نیتی کو ہوگا اپنے گلتیوں کا ریالائزیشن کہ وہ پری اور راجیو کے بیچ میں نہیں آ سکتی ہے اور ایسے میں اس بچے کو وہ اپنے بچے کا تدرجہ نہیں دے پائے گی نہ ہی وہ اس کی ماں بن پائے گی دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو نیتی کا یہ فیصلہ ہے پری اور راجیو کے زندگی سے دور جانے کا کیا واقعے میں گھر والے جو ہے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے کیا پری جو ہے وہ یوں ہی اپنی بیسٹ فرین کو کچھ سے دور جانے دے گی یا پھر راجیو سے دور جانے دے گی دوستو جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے ہمارا چینل نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بینہ پھولیں